ادھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی اور میں ہوں زبیر قریشی آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر وزیر عظم نریندرو موڈی نے کیا گلمگ میں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کا آن لائن افتتاح دسویں جماعت کے امتخانی نتائج کا اعلان ایک طرف کامیابی کی شراخ پچھتر فیصد تو دوسری جانب چبیس ازکاری سکولو کے نتائج صفر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کیا چار ریاستوں اور ایک یوٹی میں اسمبلی انتخابات منبکت کرانے کا اعلان ان انتخابات کے لیے کانگریس جماعت خیر تیار قلم میں بھی آزار اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح گھوڑے پر سوار ایک استاد گھر گھر جا کر تعلیمی اہمیت کو کر رہا ہے اچھا کر اردو خبروں کا یہ بلیٹن گریڈر کشمیر کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹ یوٹیوب، فیس بک، انسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اب موضوعات کی تفصیل وزیراعظم نریندر موڈی نے آج سیاحتی مقام گلمرگ میں کھیلوں انڈیا سرمایی کھیلوں کا آن لائن افتتاق کیا اسے قبل گزرشتہ روز جمہو کشمیر کے لیفٹینن گورنر منوت سنہا اور وزیر کھیل نے ماشیل روشن کر کے پروگرام کی شروعات کا اعلان کیا ان کھیلوں میں جمہو کشمیر سمیت متعدد ریاستوں سے 603 ایتلیٹ شرکت کر رہے ہیں پچھلی بار جمہو کشمیر کی ٹیم نے ان میں بہترین پردرشن کیا تھا مجھے بشواس ہے کہ اس بار باقی ٹیموں کی طرف سے جمہو کشمیر کی ٹیلنٹ ٹیم کو اور بہتر چنوٹی بھی ملے گی اور دیش بھر سے آئے کھلاڑی جمہو کشمیر کے کھلاڑیوں کی کاؤشل لیے کو ان کے سامرت کو دیکھیں گے اور اس میں سے بہت کچھ سکھیں گے بھی مجھے یہ بھی بھروسہ ہے کہ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا انبھاؤ ونٹر آلیمپس کے پوڈیم پر بھارت کے گورو کو بڑھانے میں بہت کام آئے گا ساتھیوں گلگ مرگ میں ہو رہے یہ کھیل دکھاتے ہیں کہ جمہو کشمیر شانتی اور وکاس کی نئی بلندیاں چھونے کے لیے کتنا تطپر ہے یہ ونٹر گیمز جمہو کشمیر میں ایک نیا سپورٹنگ ایکو سسٹم وکسٹ کرنے میں مدد کریں گے وادی کشمیر میں آج کئی مقامات پر درمیانہ درجے کی بارشیں ہوئیں ان بارشوں کے باوجود شبانہ درجہ خرارت میں بدردیج اضافہ درج ہو رہا ہے ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے چبیس گنٹوں کے دوران موسم خراب رہنے کا امکان ہے دسویں جماعت کے نتائج کا انتظار اور گردش کر رہی افواہوں کا خاتمہ کرتے ہوئے آج بورڈ آف سکول ایڈیوکیشن نے دسویں جماعت کے امتخانی نتائج کا اعلان کر دیا مجموعی طور پر امتخانات میں پچھتر فیصد امیدواروں نے کامیابی خاصل کی ہے اور آج ایک مرتبہ پھر لڑکیوں نے ان نتائج میں سبخت خاصل کی اعداد و شمار کے مطابق لڑکوں میں کامیابی کی شراخت 74.04 جبکہ لڑکیوں میں یہ شراخت 76.09 فیصد رہی امتخان میں مجموعی طور پر پچھتر ہزار ایک سو بتیس امیدوار شامل ہوئے تھے جن میں چھپن ہزار تین سو چوراسی امیدواروں نے کامیابی حاصل کی یاد رہے کہ اس امتخان میں کئی طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے پانچ سو نمرات میں سے پورے پانچ سو نمرات حاصل کیے ہیں جبکہ تصویر کا دوسرا رخ یہ کہ پورے چبیس گورنمنٹ سکول ایسے بھی ہیں جہاں کے نتائج سفر ہیں یعنی زیرو پرسنٹ ظاہر ہے پچھتر فیصد کی شراخ کی خوشی میں ہم ان چبیس اسکولوں کی کارکردگی کو بھی فراموش نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے بہر خال زلہ گاندروال کے پبلک آئی سکول وطلہر کی طالبات اب اسم گلزار بہت خوش ہیں کیونکہ انہوں نے پانچ سو میں سے پانچ سو نمرات حاصل کیے ہیں ان کے علاقے واطلباغ میں جشن کا مہت ہے سبا جب میں نے نتائج دیکھے ہوت خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے ہارڈ ورگ کا جو میں نے ہارڈ ورگ کیا اس کا فعل مجھے حاصل ہوا سب سے پہلے میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرتی ہوں جس نے مجھے کس قابل بنا دیا اس کے بعد تیچرز نے مجھے بہت سارا سپورٹ کیا پیرنٹس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی مجھے وہاں پہ سپورٹ کوئی ہمارا کچھ ڈاؤٹ ہوتا تھا وہ بھی کنسیڈر کرتے تھے جہاں پہ میرے پیرنٹس نے سپورٹ نہ کر سکے وہاں پہ میرے تیچرز تھے کھڑا 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 پہ بہتے ہیں مجھے سپورٹ کر رہے تھے اور یہاں بہت سارا کیا ہارڈ ورگ اور مجھے تیچرز اور پیرنٹس آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تبسم گلزار کا تعلق گاندربھل کے اسی واطلباغ علاقے سے ہے جہاں مسافر گاڑیوں کی سہولیات دستیاب نہیں ہے علاقے کے لوگوں کو چار سے پانچ کلومیٹر کا سفر پیدل در کر کے ہی گاڑی پکڑنا پڑتی ہے خیر واطلباغ جیسے ہی ماحول اس وقت جنوبی کشمیر کے سرمل علاقے کا ہے جہاں ریڈیانٹ پابلک اسکول کی طالبہ توہیبہ شوکت نے بھی پانچ سو میں سے پانچ سو نمرات حاصل کیے ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر ہے اس کے بعد میری پیرنٹس کا بہت کانٹریوشن ہے اس کے بعد میری پیچرز کا بہت کانٹریوشن ہے کیونکہ اللہ نے ہمیشہ مجھے میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ دیا ہے اس میں میری بھی اپنی بھی تھوڑی سی مہنت تھی اور اور آل صاحب کا سپورٹ تھا تو اسی لئے پاسبل ہو پا ہے جی ملب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ریسنٹ پینڈیمک کی وجہ سے سب کچھ بند ہو چکا تھا تو ہمیں آن لائن کلاسز دینی پڑی اور یہاں پر ٹو جی چل رہا تھا تو اس کی وجہ سے بہت پراپلمز فیس کرنی پڑی ویڈیوز بہت 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 ہو رہے تھے تو کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں آتا تھا تو ملب انسان کو خود ہی ٹیکس بکس ریفرنس وغیرہ پڑھ کے سمجھنا پڑتا تھا ملب اور اور بہت زیادہ پروپلمز ہمیں فیس کرنی پڑی لیکن تب بھی ملب آلٹیمیٹلی انسان کو خود تک ہی محنت کرنا ہوتا ہے تو ملب پھر اپنی بھی محنت کی وجہ سے ہمارا جو یہ اقزام ہے اچھے طریقے سے ساکسسفل ہو پا ہے زلہ راجوری کے نرسلہ بومبل میں تائنات ایک سرکاری استاد ہر نام جموال تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایک منفرد کام انجام دے رہے ہیں وہ گھڑے پر سوار ہو کر گاؤں میں گھر گھر جا کر لوگوں میں تعلیم کو لے کر جانکاری پھیلا رہے ہیں اور والدین کو اپنے بچیوں کو اسکول میں داخل ہونے کی اپیل کر رہے ہیں ہر نام جموال کے مطابق وہ یہ سب بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے خدف کو پورا کرنے کی غرض سے کر رہے ہیں یاد رہے کہ ہر نام جموال کو قومی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے آپ سبی بھائی بہنی سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول میں بھیجیں پندرہ دن سے سکول کھول چکے ہیں سبی سکول کھول چکے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو سکول میں بھیجیں سکول سینٹائز کیے گئے ہیں سکول میں ماسک سینٹائز اور آپ کی سہدہ کے لیے گورنمنٹ میں فری ویٹو مین یونی فیم ہکس بیگ اور ہر چیز سکول میں آپ کو فری سہدہ بھی جا رہی ہے اس لیے آپ سبی لوگوں سے اور بچوں سے بھی یہ ریکویس ہے کہ سبی بچے سکول میں آئیں ابھی ہمارے تو میں نے اس لیے یہ اپنا اس پہاڑی ایریا میں جیسے جہاں پہ روڑ کنی اکٹیویٹی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ ہر بچوں کے گھر میں پہنچنا کیونکہ یہ ہمارا پہاڑی ایریا ہے تو میں نے پھر یہاں پہ گھوڑے کی مدد لی گھوڑے پہ بیٹھ کے تو مجھے یہ جو ڈسٹینس ہے یہ پانچ سیک کلومیٹر کا یہ کور کیا اور ہر گاؤں میں پھر کر تو میں نے یہ لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے بچوں کو مطلب پڑھائیں کیونکہ ایکچلی اگر وہ پرانہ زمانہ تھا جب ان پڑھتا تھی اور ان پڑھ بھی آدمی کام کر سکتا تھا لیکن اب جو زمانہ ہے یہاں پہ ان پڑھ آدمی اگر ہے ایلیٹریٹ پرسن ہے تو اس کے لیے تو یہ مطلب لیور کا کام کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ آج کل یہ بھی پیمیٹ ہوتی ہے یہ بینک میں آتی ہے تو ہم بینک سے پیسہ نکالنا پھر جانا آپ کو یہاں سے اگر کہیں گاڑی میں بھی جانا ہے دوسری جگہ تو گاڑی کا نمبر تو پنھنا مطلب آنا چاہیے اگر وہ بھی نہیں آئے گا تو پھر تو ہم بلکل ہی ان پڑھ مطلب ہونا اور اندہ ہونا پھر تو برابر ہے اس لیے میرا جے مقصد ہے کہ ہم پورے گھاؤں میں یہ انڈولمنٹ ڈرائیو چلا کر ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں ان کو بھی اویر کریں بچوں کو بھی اویر کریں تاگہ یہ سکول میں آئیں سرخدو پر مستقل امن قائم رکھنے کی غرض سے ہندو پاک کے درمیان تیپ آئے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے سینر لیڈر زفر اقبال منحاس نے مرکزی سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ جمہ کشمیر کے ریاستی درجہ کو بخال کریں کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگلے روز جس کے تحت جو ہماری لو سی ہے پورے کی پوری اس پہ سیز فائر کا اعلان ہوئے ہے دونوں ملکوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر اس کا چرچہ ہونا ضروری ہے تو ہم اس فیصلے کی قدر کرتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ اس کا فوری فائدہ جو ہے میرے خیال میں اس کا فوری فائدہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو بالخصوص ان لوگوں کو جو ایلو سی کے دونوں طرف یہاں اور وہاں رہتے ہیں ان کو ملے گا ان کے لئے اس میں ایک راحت کی خبر ہے کہ ہم درخواست کریں اپیل کریں پرائم منسٹر آف انڈیا سے ہم منسٹر آف انڈیا سے اور وہ سارے ان سبھی ارباب اقتدار اور اختیار کو جو اس سے منسلک ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مرکزی سرکار بڑے دل کا مظاہرہ کرے وسط قلبی دکھائے اور جو وعدہ وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں جو وعدہ کیا تھا جو یقین دہانی دی تھی سٹیٹھوڈ کو لے کر اب جتنی جلدی ہو سکے سٹیٹھوڈ جمہ کشمیر کو دی جائے واپس پہلے سے ہی تاخیر کا شکار ہوئی اپنی تعمیر کے آخری مراحل سے گزر رہے بانحال کاجی گن فورلین ٹنل پر گزشتہ رات سے سینکروں ورکر اس وقت ہر تار پر چلے گئے جب فورلین ٹنل کے راستے سے جمہوں کی طرف جانے والی ایک پولیس بس میں سوار پولیس اہلکاروں نے ٹنل کے اندر کام کر رہے ورکروں سے مبینہ طور پر مارپیٹ کی جن میں کئی افراد کو چھوٹے آئی ہیں پولیس کے مطابق یہ واقعہ کشمیر پولیس خدوت میں وقوع پذیر ہوا ہے اور معاملہ ان کی نوٹس میں لائے جا چکا ہے کل رات کو کچھ ایسا انسٹنٹ ہوا ہے کہ ہمارا جو اندر ابھی آپ کو پتا ہے الیکٹرو میکنیکل کی ایکٹیوٹی ساری اندر چل رہی ہیں جس میں ہمارا کیبلنگ ہے باگی لائٹ کا کام جار رہا ہے جو ایکیومنٹس لگنے ہیں اندر سارا ابھی کام ہو رہا ہے تو رات کو کچھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ پولیس کی ایک دو گاڑیاں کچھ رات کو آئی ہیں تو ہمارا سیکیورٹی گاڑ جو نارکورل سائیڈ میں ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہوتا تو شاید انہوں نے ان کو روکا ہے کیونکہ انٹیو میشن کوئی بھی نہیں تھی کہ کوئی گاڑے آنے والی ہے تو شاید انہوں نے ان کو روکا ہے تو اس روکنے میں انہوں نے ریجسٹ کیا ہے کچھ تو اس کے بعد کچھ جاتی ہوئی ہے تو دو وہ خوش سے بھی اندر کچھ ٹرنل میں انٹر کیا ہے انہوں نے تو جب اندر آئے ہیں تو اندر بھی کچھ ورگر جو آرڈی کام کر رہے تھے شفٹ پائز جو کام کرتے ہیں جو انہوں نے بھی اس کو پوچھا ہوگا کہ گاڑی کہاں سائی کیا آئی تو جو پولیس وارے جو اندر انٹر کیے تھے انہوں نے ان کے ساتھ زبر سے کی ہے کچھ تو آت کے ورگر زخمی بھی ہے ہاں ان کے ساتھ کچھ سننے میں یہی آیا ہے کہ ملتہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے پولیس کی طرف سے تو ابھی جب انفرمیشن ملی ہمیں تو ہم نے ہیر ایتھارٹیزیون پولیس اور ایجمیٹیشن کو انفرام کر دیا اسی ٹائم الیکشن کمیشن آف انڈیا نے چار ریاستوں اور ایک کیوٹی میں اسمبلی انتخابات منقض کرنے کا اعلان کیا ہے اس اعلان کے ساتھ ہی کانگریس کے سینر لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ کانگریس جماعت ان انتخابات میں برطری خاصل کرنے کے لیے تیار ہے یاد رہے کہ غلام نبی آزاد اس وقت جمعوں میں ہیں صرف پانچ راجوں میں الیکشن آنانس ہو گئے ہیں پانچ راجوں کے الیکشن ہوئے ہیں اور کانگریس گھڑ کے مقابلہ کرے گی کانگریس کمپین کرے گی سمی ملکے کمپین کرے گی اور ہمارا پریاس ہوگا کانگریس کی وجہ ہو جائے سر کیا آپ جمعوں کشویر کی راج لیتی میں دوبارہ آ رہے ہیں میں تو ہندوستان کی بوری راج لیتی ہو اس میں جمعوں کشویر بھی ہے اور اب آخر پر یہ خبر کے سرین اگر کے اس صفحہ قدل علاقے میں آج آگ کی ایک واردات میں ایک رخائشی مقال حاکستر ہو گیا اطلاعات کے مطابق اس واردات میں صفحہ قدل چوپ میں واقعہ تین منزلہ مقان کو نقصان پہنچا ہے تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتا دی چلیں کہ خبروں کا یہ بولیٹن گریٹر کشمیر کی آفیشل ویب سائٹ پر دستہاب ہے اس کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹ یوٹیوب، فیسپوک، اسٹرگرام اور تویٹر پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان زباہر پوریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹی وی کا مینچ ہے اجازت خدا حافظ